لوکا کی انجیل ساتھوں باب رومی صوبیدار کی نوکر کو شفا جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سونا چکا تو کفر نہوم میں آیا اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا اس نے یسو کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر وہ یسو کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تُو اس کی خاطر یہ کرے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانے کو اسی نے بنوایا یسو ان کے ساتھ چلا مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداون تکلیف نہ کر کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفاہ پائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحد ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا یسو مسیح بیوہ کے لڑکے کو زندہ کرتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے جب وہ شہر کے بھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے وہ اپنی ماں کا اکھلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہترے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداون کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونکھ دیا اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیاں اور تمام گردو نواح میں پھیل گئی اور یوہنہ کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر خداون کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مرد زندہ کیے جاتے ہیں غریبوں کو خوش خبری سنائی جاتی ہے اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب یوہنہ کے قاسد چلے گئے تو یسو یوہنہ کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو چمکدار پوشاک پہنتے اور ایشو عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے کیا ایک نبی ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوہنہ کا ببتسمہ لے کر خدا کو راستباز مان لیا مگر فریسیوں اور شرح کے عالموں نے اس سے ببتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیا پس اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشبید ہوں اور وہ کس کی مانند ہیں ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدرو ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی یسو مسیح شماؤن فریسی کے گھر پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بدجلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگے مرمر کے اتردان میں ادھر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسووں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر اتر ڈالا اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ بدچلن ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اے شماؤن مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا آئے استاد کہ کسی سہوکار کے دو قرصدار تھے ایک پانچ سو دینار کا دوسرا پچاس کا جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شماؤن نے جواب میں کہا میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک فیصلہ کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شماؤن سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسوں سے بھگو دیئے اور اپنے بالوں سے پہنچے تو نے مجھ کو بوسا نہ دیا مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر اتر ڈالا ہے اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے سلامت چلی جا